انوار الحق کاکڑ نگران وزیراسم مکرر وزیراسم شہباز شریف اور اپوزیشن لیڈر راچہ ریاض کے درمیان مشاورت کے دوسرے دور میں انوار الحق کاکڑ کے نام پر اتفاق رائے ہوا راچہ ریاض کے مطابق انوار الحق کاکڑ کا نام انہوں نے تجریز کیا کوشش تھی کہ چھوٹے صوبے سے وزیراسم ہو صدر عارف علوی نے وزیراسم شہباز شریف اور اپوزیشن لیڈر کی جانب سے بھیجوائے گئی سمری پر دستخط بھی کر دیئے ادھر انوار الحق کاکڑ کو نگران وزیراسم کا پروٹیکول دے دیا گیا کل حلف اٹھائیں گے انوار الحق کاکڑ نے ٹوئیٹ میں کہا پاکستان کی خدمت کا موقع ملا اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں دعاوں کی درخواست ہیں نگران وزیراسم انوار الحق کاکڑ کا تعلق بلوچستان عوامی پارٹی سے ہے بارہ مارچ دوہزار اٹھارہ کو بطور سینیٹر حلف اٹھایا دوہزار تیرہ میں بلوچستان حکومت کے ترجمان بھی رہے دوہزار آٹھ میں کافلی کے ٹکٹ پر کوئٹہ سے قوم اسمبلی کے انتخاب لڑا بلوچستان عوامی پارٹی کی تشکیل میں ان کا فریدی کردا رہا سینیٹر کی قائمہ کمیٹی سمندر پاکستانیز کے چیئرمین ہیں انوار الحق کاکڑ نے ابتدائی تعلیم کوئٹہ سے حاصل کی یونیورسٹی آف بلوچستان سے پولیٹیکل سائنس اور سوشیالوجی میں ماسٹر کے ڈگری حاصل کی نگران وزیراسم کے لیے مشاورت نہ کرنے پر پی ٹی آئی نالا نگران وزیراسم کے لیے ہم سے مشاورت نہیں ہوئی رہنما تحریکی انصاف شاہم امود قریشی کا شکوا کہا انوار الحق کاکڑ محذب پڑے لکھے دکھائی دیئے چھوٹے صوبے سے ہیں مسائل کو بہت خوبی جانتے ہیں پی ٹی ایم کی بڑی پارٹی کی خواہش بھی پوری ہوتی دکھائی نہیں دی آئین میں الیکشن کے نوے دن سے آکے جانے کی کوئی گنجائش نہیں ترجمہ تحریک انصاف نے کہا انوار الحق کاکڑ کی نام صدقی کٹ پتلی وزیراسمر جانی اپوزیشن لیڈر کی مشاورت سے ہوئی توقع ہے کہ کاکڑ تین ماہ کی آئینی مددت میں شفاف انتخابات کو یقینی بنائیں گے پیپس پارٹی کے نگران وزیراسم کے نام پر اختلافات کی تردید رہ روما پیپس پارٹی شازیہ مری کہتی ہیں نگران وزیراسم کے نام پر تحافظات کی خبر درست نہیں نگران وزیراسم کے لیے شہواز شریف کو اختیار دیا تھا پیپس پارٹی وقت پر الیکشن کی حامی ہے آئین اور قانون کے تحت انتخابات چاہتے ہیں نسال کھوڑوں کا الیکشن کمیشن سے نئی حلقہ بندیوں کا ٹائم فریم فوری جاری کرنے کا مطالبہ کہا ڈیجیٹل مردم شماری ایک دو ماہ میں ہو سکتی ہے تو حلقہ بندیوں ایک دو ماہ میں کیوں نہیں ہو سکتی کہا جاتا ہے اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کا تارہ ہوں اسٹیبلشمنٹ سے اچھے تعلقات ہیں کبھی اپنے تعلقات سے انکار نہیں کیا مجھے اس بات پر فخر ہے وزیراعظم شہباز شریف کی اسنانبات میں سینئر صحافیوں سے گفتگو کہا عام انتخابات میں ہمارا نعرہ ووٹ کو عزت دو ہوگا بطول پارٹی صدر نواز شریف کو وزیراعظم کا امیدوار نامزد کیا عدالتی فیصلے نے نواز شریف پر کوئی اثر نہیں ڈالا قانون کے ذریعے نا اہلی کی مدد کا تائین پانچ سال کیا جا چکا آئی ایم ایف کی وجہ سے بسلکی قیمت بڑھائی مانتے ہیں کہ ہمارا ووٹ بینک متاثر ہوا ریاست بچانے کے لیے اپنی سیاست کو قربان کیا انتخابات کا فیستہ الیکشن کمیشن نے کرنا ہے نون لکی خواہش ہے کہ جلدہ جلد انتخابات ہوں سندھ کا نگران وزیراعظہ کون ہوگا مقبول باکر یونس ڈھاگہ ممتاز شاہ کے نام گردش کرنے لگے کرا کس کے نام نکلے گا وزیراعظہ سندھ مراد علی شاہ سے اپوزیشن لیڈر رانہ انسار کی ملاقات ترجمان وزیراعظہ سندھ کے مطابق دونوں نے سندھ اسمبلی کی مدد پوری ہونے پر مبارک بات دی وزیراعظہ اور اپوزیشن لیڈر کے درمیان آج ایک اور ملاقات پر اتفاق نگران وزیراعظہ سندھ کا اعلان چودہ اگست کی رات تک متوقع ہے ایمکی ایم کا کہنا ہے پیپس پارٹی کے طرف سے نام آنے پر ہم اپنے نام دیں گے نگران وزیراعظہ کے معاملے پر ایمکی ایم اور جی ڈی اے قیادت میں رابطہ اپوزیشن لیڈر اور وزیراعظہ میں آج ہونے والی ملاقات پر خور دونوں جانب سے رہنماؤں نے نگران وزیراعظہ کے ناموں پر بھی بشاورت کی بے روا روی میں جس طرح سے صوبائی حکومت پیسے لے کر کرپشن کر کے لوگوں کو بھرتیاں کر رہی تھی اس کے اوپر ہائی کورٹ نے ہماری کوششوں سے اسٹے دے دیا ہے آپ امیجن کریں کہ چند دن رہ گئے ہیں حکومت کے جانے میں اور پچاس ہزار سے زائد لوگوں کو نوکریاں دی جا رہی ہیں کیسے دی جا رہی ہوں گی کیسے پروسیجر پورا کمپلٹ کیا جا رہا ہوگا ایمکی ایم کا سندھ حکومت پر پیسے لے کر نوکریاں دینے کا الزام مصطفیٰ کمال کہتے ہیں سندھ حکومت پچاس ہزار نوکریاں دینے جا رہی تھی یہ نوکریاں پیسوں کے عوض دی جا رہی تھی ایمکی ایم پاکستان نے یہ عمل عدالت سے رکبا دیا روزگار دینے پر اعتراض نہیں لیکن میریٹ کا خیال رکھا جائے چیئرمن کو بھی معاملے کی جانچ پرطال کے لیے خط لکھا فروک نصیم بولے عدالتی حکم کے باوجود بھرتیاں توہینی عدالت ہیں چیئرمن نیپ کو بھی معاملے کی جانچ پرطال کے لیے خط لکھ دیا یہ پانچ سال نہائیتی مشکل پانچ سال میں کہوں گا اس میں ثابت قدم رہے اور سن کے لوگوں کی خدمت کرنے میں پیش پیش رہے پھر یہاں صوبائی اسیمبلی میں اپوزیشن کی تحت ایک محول ایسا کریئٹ کیا جاتا ہے کہ اسیمبلی نہ چل سکے جبکہ سن کی صوبائی اسیمبلی وفاق اور باقی تینوں صوبائی اسیمبلیوں سے زیادہ لیجسلیٹیب بزنس کرتی ہے اور اس طرف بھی ہم نے کیا ایمکیو ایم پاکستان ایمکیو ایم لندن کے راستے پر چل نکلی وزیرالہ سندھ مراد علی شاہ کی نیوز کانفرنس کہا پانچ سال بہت مشکل تھے اپوزیشن نے ایسا ماحول بنایا کہ سندھ اسیمبلی چل نہ سکے نگران وزیرالہ کے نام پر مشاورت کے لیے تین دن ہیں نگران وزیرالہ کے آنے تک وزیرالہ کی ذمہ داری نبھاؤں گا عدالت کے حکمات پر ٹیسٹ کے ذریعے میرٹ پر بھرتیاں شروع کرنے کا فیصلہ کیا سعید غنی کی بھی ایمکیو ایم پاکستان پر تنقید کہتے ہیں کہ ایمکیو ایم بے روزگار نوجوانوں کی امیدوں کی قاتل ہے کہا سندھ میں ملازمتیں میرٹ اور قانون کے مطابق دی جا رہی تھی سندھ کے بے روزگار نوجوان ایمکیو ایم کو کبھی معاف نہیں کریں گے بلوچستان اسمبلی بھی تحلیل گورنر عبدالولی کاکر نے اسمبلی تحلیل کرنے کی سمری پر دستاخت کر دیئے وسیرالہ بلوچستان عبدالقدوس بسنچوں نے ٹوئیٹ میں کہا معاشری چیلنجز کے بھاوہ جھوٹ بلوچستان کے کونے کونے میں ترقی کو یقینی بنایا نگران وسیرالہ بلوچستان کے لیے آج نام سامنے آنے کا امکان دوشہ خانہ کیس چیئرمن پی ٹائی کے سزا کے خلاف اپیل جلد مقرر کرنے کی ہدایت اسلام آباد ہائی کورٹ نے فریقین کو نوٹسز جاری کر دیئے عدالت نے سزا موتلے کی درخواست جلد مقرر کرنے کے لیے ریجسٹر آر آفیس کو ہدایات جاری کر دی دوشہ خانہ کیس کا مکمل ریکارڈ طلب چیئرمن پی ٹائی نے سزا موتل کر کے زمانت پر رہائی کی استعداہ کر رکھی ہے چیئرمن پی ٹائی کی جیل رولز کے مطابق ملاقاتیں کروائی جائیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے اڈیالا جیل منتقلی کیس کا تحریدی حکم نامہ جاری کر دیا چیئرمن پی ٹائی کو اٹک جیل میں رکھنے کی وجوہات سے مطالق ریپورٹ طلب چیئرمن پی ٹائی کو گھر کا کھانا دیا جا سکتا ہے نا آئندہ سماعت پر معاملت طلب عدالت نے چیئرمن پی ٹائی کو مناسب طبی سہولیات کی فراہمی کا حکم دیا ادھر پاکستان تحریک انساقی کور کمیٹی کا چیئرمن پی ٹائی کی درخواست زمانت کی سماعت میں تاخیر پر بھی گہری تشویش کا اظہار گھر کا کھانا فراہم کرنے کے حوالے سے عدالتی فیصلے میں التوا پر افسوس کا اظہار غیر ملکی فنڈنگ کیس میں پی ٹائی کو وارننگ الیکشن کے مطابق پی ٹائی نے حتمی جواب جمع نہ کرایا تو فیصلہ سنا دیں گے فیصلے میں کہا پی ٹائی کو انصاف کے تقاضے کے تحت تفصیلی جواب جمع کرانے کی اجازت دی جاتی ہے پی ٹائی بائیس اگست کو شوکاس نوٹیس کا حتمی جواب جمع کرائے حتمی جواب جمع نہ کرانے کی صورت میں الیکشن کمیشن کیس کو نمٹانے دے گا دستیاب ریکارڈز کی بنیاد پر حتمی فیصلہ جاری کر دیا جائے گا آئین اور بنیادی حقوق کا تحفظ حدلیہ کی آئینی ذمہ داری ہے غیر سنجیدہ درخواست بازی کی حوصلہ شکنی کی جائے چیف جسٹس عمرتہ بندیار کی قومی عدالتی پالسی ساز کمیٹی کی اجلاس میں گفتگو کمیٹی کا ججز کی خالیہ سامیوں پر بھرتیاں فوری مکمل کرنے کا فیصلہ چیف جسٹس نے خطاب کرتے ہوئے کہا عدلیہ سستے اور فوری انصاف کی فراہمی کے لیے کوشہ ہیں تنازیات کے حل کے لیے سالسی کا نظام بہترین ذریعہ ہیں سالسی کے نظام سے عدالت پر مقدمات کا بوچھ کم ہوگا سراج الحق کہتے ہیں نگران وزیراسم کی تقرری سے خطشات دور ہو گئے کہا شکر ہے آئی ایم ایف یہاں ورلڈ بینکہ نمائندہ نہیں آیا شفاف کابینہ اور غیر جانبدار الیکشن نگران وزیراسم کے لیے بڑا امتحان ہے ملک بھر میں یومِ ازادی کے رنگ امارتیں رنگ برنگی روشنیوں سے جگمگانے لگی گلی گلی سب سلالی پرچموں اور بیجز کے سٹال سچ گئے بچے گھنوں اور محلوں کو جھنڈیوں سے سجانے میں مصروف بڑے بھی پرجوش یومِ ازادی کی مناسبت سے جھنڈے کیپ اور لباس کے خریداری میں تیزی آگئی یومِ ازادی کے موقع پر مختلف فلاقوں میں آتش بازی کا مظاہرہ بھی کیا جائے گا گرمی اور حبس کے ستائے شہریوں کے لیے خوش خبری محکمہ موسمیات نے وقفے وقفے سے بارشوں کی پیش گئی کر دی مہیر عرب سے مونسون ہواے ملک کے بالا علاقوں میں داخل ہو رہی ہیں آج سے سولہ اگست کے دوران اسلام آباد لاہور شیخ اپورا گجنوالا سیالکوٹ میں تیز بارشوں کی پیش گئی کراچی والوں کے لیے خوش خبری مرتضی وحاب نے باغ ابن قاسم میں سائیکل اور جاکنگ ٹریک کا افتتاح کر دیا میڈیا سے بات کرتے ہوئے میر کراچی کا کہنا تھا شہر کی روانے کے بحال کرنے کے لیے پارک کی حالت بہتر کی اب اس پارک میں ہریالی ہی ہریالی ہوگی پارک میں ایک روز خواتین اور بچوں کے لیے مختص ہوگا یہاں ریسٹرونٹس کرکٹ اور ہاکی کی سہولت بھی فراہم کریں گے شائکین کرکٹ کے لیے بڑی خوش خبری ایشیا کپ کے لیے ٹکٹ کی آن لائن فروخت جاری پہلے مرحلے میں پاکستان میں شیڈیول میچز کے ٹکٹ فروخت کے لیے دستیاب پاکستان اور نیپال کے افتتاحی میچ کے ٹکٹ کی قیمت پچیس سو اور پانچ ہزار روپے ہے جنرل پبلی کے سستے ٹکٹوں کے مالیت کا اعلان جوہم ازادی پر کیا جائے گا شری لنکا میں شیڈیول میچوں کے ٹکٹ دو دن بعد دستیاب ہوں گے